مناجات اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے مناجات کے معنی کیا ہے؟ سرگوشی کرنا یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے ہاں عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اللہ کے لیے مناجات رسول کے لیے مناجات نہیں مناجات یہ نجوہ سے بنا ہے نجوہ سے باب مفعلہ آپس میں سرگوشی کرنا اگر کسی انسان کو واقعی کر اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ رات کا وقت ہے اس کے لیے موضوع ترین وہ رات کو سجدے کرتے ہیں اللہ کے سابنے کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سے مکالمہ اور مقاتبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے السلاة و بیراج المومنین کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت کا معاملہ یہاں اقامت سلاة کا ذکر نہیں آیا وہ اقامت سلاة تو منیادوں میں تھی نا وہ تو لازم ہے ہی وہ تو منیاد ہیں مکان کے نیچے جو ہے منیادیں وہ تو موجود ہیں یہ اور اصل وضل پوری عمارت کا انہی پر جا رہا ہے اس وقت تو وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے دل آویز ہے مومن جو مومن کی دل آویز اور دل کا شخصیت ہے جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہے ہیں البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ سورہ فرقان سے ان مکی صورتوں کے دو گروپوں کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیام مکہ کا دوارہ سال کا عرصہ ہے اس کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے سن پانچ نبوی سے لے کر سن آٹھ نبوی تک اس سے پہلے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اکثر اور بیشتر سوائے ایک آدھ اس میں ایکسیپشن ہے وہ سب آخری دور میں نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ کے یعنی سن آٹھ سے اور سن بارہ تک لیکن یہ جو ہے وہ اس دور کی اس وقت تک ابھی فرض نماز کا نظام آیا ہی نہیں تھا فرض نماز کا نظام جو ہے پنچ وقتہ نماز کا وہ سن گیارہ نبوی میں آیا ہے ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال دو سال قبل جبکہ آپ کو میراج حاصل ہوا اور اس میراج میں یہ نمازیں فرض کی گئی ہیں اس کے بعد آیا وہ سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ہے اس سے پہلے اصل نماز تھی ہی رات کی جیسے کہ بلکل آغاز میں سورہ مزمل میں ایک امبل میں لپڑ کر لیٹنے والے راتوں کو کھڑے رہا کر اور سوائے تھوڑے سی دیر کے تھوڑے سی وقفے کے کم سے کم استراحت زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیام اور قیام سے مراد وہاں صرف قیام نہیں یہ نماز ہے قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے رکو بھی اس کا رکن ہے سجود بھی رکن ہے وہاں صرف قیام کے لئے استعمال کیا یہاں سجدہ اور رکو کا ذکر کیا قیام کا اور سجدے کا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّهِمْ اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی استراب کی کیفیت تھی بہت استراب بہت بیچائے حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب زادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ با انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور ارز کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں آپ کی بلیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھو گا تم کہا مجھے ہوتے درجوں کی باتیں بتا رہے ہیں اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں اور اگر مجھے یقین ہو جائے یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی ماں بین الخوفے والرجا خوف بھی رہے اور امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے اللہ تعالیٰ کی ستاری سے اللہ تعالیٰ کے رعوف الرحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہدہ میں جائیں گے سوائے ایک کے تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں ان دونوں کے ماں بین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے لہذا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے اور اس میں خاص طور پر یہ نکتہ پیش نظر رہے جن لوگوں کو کچھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے ان پر شاید آن کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے عجب تکبر میں بڑا نیک ہوں اور وہ جو بھی گناہگار ہیں انہیں دیکھتے ہیں بنظر استحقار حقارت کے ساتھ جیسے کوئی بہت اوچائی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نیچے انسان کو دیکھ رہا ہے یہ گویا کہ اپنی ساری نیکی کو زیرو سے ضرب دلوانے کی مترادف ہے کہیں عجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے ایجاب المرع بِ نفسِ ہی وَحِيَ اَشَدُّهُنَّا ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں سَلَاسٌ مُنجِيَاتٌ وَسَلَاسٌ مُحْلِقَاتٌ تین چیزیں ہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی نجات دینے والی چیزیں فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةٌ اللہ کا تقوی ہر کھلی اور چھپی حالت کے اندر چاہے تخلیے میں ہو چاہے کئی لوگوں کے درمیان ہو تقویہ رہے اور اسی طریقے سے وَقَوْلَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالْرِزَا چاہے کسی سے راضی ہوں یا ناراض بات حق کی کہیں عدل کی کہیں وَالْقَسْتُ فِي الْفَقْنِ وَالْغَنَا وہ آگے آ جائے گا وَسَلَاسٌ مُحْلِقَاتٌ تین چیزیں محلک ہیں ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کیا ہیں فَاَمْمَ الْمُحْلِقَاتُ فَهَوَمْ مُتَّبَعُونَ ہوائِ نفس نفس کی خواہش ایڈ ایڈ لیمیڈو اس کا جو تقاضہ آئے اس کی پیروی کر رہا ہے انسان اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے تھلاک کرنے والی شہر وَسَلْمُتَعُونَ اور دل میں مال کی محبت اتنی ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اسی کا پیچھا کر رہا ہے اس کی زندگی میں بس ایک ہی قدر ہے ایک ہی ویلیو ہے کہ دولت سمیٹ لے جتنی سمیٹ لی ہو وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو عالم سمجھنا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا بڑا سخی سمجھنا بہت نیک سمجھنا اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ تینوں محلقات میں سب سے زیادہ شدید یہ ہے سب سے زیادہ محلق شاہ یہ ہے تو فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وہ لوگ کے جو کہتے رہتے ہیں رَبَّنَا صِرِفَ عَنَّا عَزَابَ جَنَّا رَبْ ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو اس رخ کو ہم سے پھیر دے ہم سے دور کر دے پروردگار ہمیں اس سے بچا لے اِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامَا یقیناً اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت چمٹ دینا رلیش ہے چمٹ جاتی ہے پھر اس سے نجات پانے کی کوئی شکل نہیں نہ موت جو ہے چھڑکارا للا سکے گی وہاں تو یہ ہے کہ انسان وہ جب جہنم میں داقل ہو جائیں گے ہر لحظہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی وَمَا ہوا بِمَیْتِ موت اب نہیں آئے گی اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ سختیاں یہ عذاب جھیلنا اِنَّ عَزَابَهُ كَانَ غَرَامَا اِنَّ عَزَابَهُ كَانَ غَرَامَا پروردگار ہمیں اس سے بچا گویا کہ وہ سم کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے عمال اس درجے کے ہیں کہ ہمیں تو لازمہ نجات مل جائے گی نہیں اس میں نوٹ کیجئے میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی انسان بھی جنوت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ کرے محض اپنے عمال کی وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکے اب یہ در حقیقت ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو گئے فرمایا آپ میں بھی اِلَّا يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اِلَّا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ڈھاپ لے اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑھا دے اگر یہ نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا یہ حساس رہے تو ظاہر بات ہے اب کس کون ہوگا جسے اپنی نیکی کا گرہ پیدا ہو جائے اپنی عبادت گزاری کا اپنے علم کا اپنے زود کا اپنے تقوی کا قطب نہیں جس کو ہو گیا معلوم ہوا کہ شیطان کا بھرپور وار اس پر ہو گیا کہ ساری زندگی کی محنت اور وہ جو ہے مشقت جو اس نے کی تھی وہ اکارت نہیں اگر علم کا زوم پیدا ہو گیا تو علم حاصل کرنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ زیرو سے زرب کھا کر زیرو ہو گیا عبادت گزاری جو ہے اگر اس نے آپ کے اندر خجب پیدا کر دیا عرور پیدا کر دیا تکبر پیدا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اب آپ کی وہ ساری عبادت گزاری آپ کے لئے مفید نہیں تُوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمَا اِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامَةَ اِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامَةَ وہ جہنم جو ہے بہروں